میں دیکھ رہا ہوں آپ کا خوش دوست اسلام پالا رہا آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سکاپر ڈے کے حوالتے میں آپ کو بتا تھا چلو کہ سکاپر ڈے کے حوالتے ایجاز فاروق خاص کلی ہے جو پاکستان بیپلس پارٹی کے سینئر رینما بھی ہے اور سمالی کارکون بھی ہے ان کی طرف سے جو کی گوٹ میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا تھا جس میں تمام صافی برادری نے جو ملین کی جتنی بڑی صافی برادری ہے انہوں نے وہاں پہ شرکت کی چار چاند لگا دیے اسے کلچر ڈے کو اور کلچر ڈے کے اندر ثقافت کے حوالے سے لیکچر بھی گروے اور کلچر ڈے کیسے منانا چاہیے اس کی کیا ہے میں تو اس کے حوالے سے جو وہاں پہ جو کارین تھے اور وہاں پہ جو عدیب تھے اور وہاں پہ جو شاعر تھے انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور شاعری بھی کی اور وہاں پہ لوگیت کا بھی بہت زمان موجود تھا اور یہ پورا پروگرام ایسے کامیہ پروگرام کا جو کریٹڈ ہے وہ یقیناً جاتا ہے ایجاد فاروق خاصکلی کے سرپرج انہوں نے خصوصی ہمارے ساتھ ہمارے چینل ہیں پارک میرانیوز کے ساتھ جو خصوصی گفت گئی آئی ہے ایجاد فاروق خاصکلی صاحب نے ایک یا کلچر ڈے کے حوالے سے آئی ہے ان کی زمانی آپ کو سناتے ہیں شیخ جوگی گوڈ یہاں میری رہاش ہے اور اپنا میں شاسی پیپلس پالٹی کا ورکر بھوں سماجی بھوں شوشل ورکر بھوں ہم نے یہ جو پروگرام رکھوایا سخابت کے حوالے سے ہم نے ایسے سمجھ لیں کہ کوئی بیسا مسئلہ ہوتا ہے کوئی جبر ہوتا ہے کوئی لینڈ مافیا ہوتی ہے کوئی مظلوم کو دباتے ہیں تو وہ جا کے ان کا آواز بنتے ہیں ابھی آپ نے تازہ ترین دیکھا ہوگا سندھ کے اندر جو سیلا پایا تھا ہمارے صحافی بھائی انہوں نے کافی ان کی سپورٹ کی تھی میڈیا کے حوالے سے جب آواز اٹھی تو پھر جو ہمارے دوسرے رہنماں ہیں اور فلائی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جا کے پہنچیں تو ہمیں ان کا اسی لئے ہم نے پروگرام رکھوایا کہ ان کی ہم حوصلہ افضائی کریں اور اس کے حقدار میں ہم نے ان کو ایوار دیئے اور ان کو سراہا اسی لئے رکھوایا بھائی سندھ میں جوب رہنے والے ہیں ایک تو میں یہ پیغام دوں گا کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور خاص طور ہمارے جو سندھ کے سندھی اور سندھ کے رہنے والے ہیں جوب ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سندھ کے اندر خاتے پیتے ہیں ان کو میں یہی پیغام دوں گا مل کے رہیں بہچارے میں رہیں اور جو یہ سخاپت ہمارا ہے دے وہ جس سال آئے ایسے آپ سمجھیں کہ یہ عید کا دنے سخاپت ڈے کا نام ہے لیکن ہمارے لئے یہ خوشی ہے کلچر ڈے ہم اسی لئے مناتے ہیں اور جہاں برہیں اور بڑی تعداد کے حساب سے بڑے شونک سے ملائیں تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ جو منشاعت کا سرسلہ چلا ہوا ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے دب تیار کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کمیشن پاس ہو کے آفیسر ہوگا جب وہ نشے پہ لگ جاتا ہے تو ایسے سمجھیں کہ اس بندے کا پورا گھر مر جاتا ہے اور تواہ اور برباد ہو جاتا ہے ہم یہ تو اپیل گورنمنٹ سے ہی کریں گے اور گورنمنٹ اس سے توجہ دے اور منشاعت کو ختم کروائے دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اس کو اور میڈیا تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن میڈیا کا وہ ساتھ دیں جہاں منشاعت چل رہی ہے وہاں ایک ویڈیو بنائیں وہ فوراں شوشل میڈیا پہ چھوڑیں ہمارے صحابی بھائیوں کو اطلاع دیں اور اس کو اٹھائیں انشاءاللہ مجھے امیدے اگر نوجوان اور میڈیا ساتھ کام کرے گی تو منشاعت ختم ہو جائے گی